مہندر فنگ دھونی کا یہاں ماسٹر اسٹوک چننائی کو آئی پیل 22 کا بنائے کا سرطہ نمسکار دوستوں سواقعت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے سپورٹ کے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں مہندر فنگ دھونی نے کون سا ماسٹر اسٹوک چلا ہے جس کی وجہ سے چننے سپرکنگ ٹیم آئی پیل 22 کو خطاب کرے گی اپنے نام تو دوستوں پوری جانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لانچ ٹیک بنے رہے ہیں اور اگر آپ بھی مہندر فنگ دھونی کو ایک مہن کپتان مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سی ایس کے ٹیم اس بار کا آئی پیل خطاب اپنے نام پھر سے کرے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو چلیے دوستوں بینے کسی دیری کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مہندر فنگ دھونی کا آئی پیل 22 میں کیا ہے ماسٹر اسٹوک دوستوں آئی پیل 22 شروع ہونے میں بس کچھ ہی سمجھ بچا ہوا ہے میگا آکسن میں سبھی دس ٹیموں نے اپنی اپنی پلاننگ کے انصار پلیئرز کو چل لیا ہے باری ہے جو پلیئرز کو چنا گیا ہے وہ اپنے کھیل کی ٹیم کے لیے گجب کا کھیل دکھائیں اگر بات آئی پیل کے سب سے سفلتم ٹیموں میں سامل چننے سو پرکنگ ٹیم کی کرنٹری تو دھونی نے ہمیسا کہ جیسے اس بار بھی ایک ماسٹر اسٹوک کھیلا ہے اور امید ہے کہ یہ خطرنا پلانٹ ٹیم کو اس بار بھی آئی پیل کا سرطاج بنا دے گی دوستوں گار طلب ہے کہ چننے نے اپنے ساتھ دھونی کے علامہ جڈے جا موین علی اور رترج گاکوار کو اپنے ساتھ جوڑا تھا اور اس کے بعد آئی پیل میگا آکسن میں دیپاک چہر میں سیس کے ٹیم ان کے پیچھے بھاگی ساتھ ہی انہیں اپنے ساتھ کر کے ہی مانی دیپاک چہر ہی دھونی کے ترک پر اککس ثابت ہو رہے ہیں اس بار آئی پیل مہاراشت میں ہوگا یعنی کی ممبائی کی پیچھو پر دیپاک اپنی سوئنگ کا استعمال اچھے سے کر سکتے ہیں وان کھیڑے اسٹیڈیم میں نئے بالفر تیج گیندباد کی شروعات اچھی سوئنگ حاصل کرتا ہے ایسے میں چودہ کرول چننے ہی نے دیپاک پر خرچ کیے ہیں تو اب لگتا ہے کہ دھونی کا یا ماسٹر اسٹوک ہی ثابت ہوگا تو دوستوں آج کی اپ ڈیٹ مس اتنا ہی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سی ایسے کے ٹیم اس بار کا آئی پیل خطاب اپنے نام کر پائے گیا نہیں آپ اپنی وقتی قطر آئے ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں بتائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں تتھا کرکٹ جگت کے انجانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نشطہ بیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار